دوستو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سدھات پٹھانی اتنی جلدی شادی کرنے والوں میں سے نہیں تھا سشانت سنگھ راجبوت جو کی سدھات پٹھانی کے مطابق ہے سشانت ان کے کافی اچھے دوست تھے سدھات پٹھانی کے اور سشانت کو انصاف نہیں ملتا ہے یہ سکس سرواتی دنوں میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ سکا سشانت کا کوئی ہے ہی نہیں یہ لگتار ہے سشانت کو جسٹس کی سشانت سنگھ راجبوت کے لئے جسٹس کی مانگ کر رہا تھا یہ لگتار اس بات کی گوھار لگا رہا تھا کہ سشانت سنگھ راجبوت کو انصاف ملنا چاہیے اگر سشانت کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے تو اس کا مطلب صاف تھا کہ لوگ تو بے وقوف ہیں لوگ یہ مان لیں گے اور لوگ بہی دیکھیں گے جو یہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں پر اسے یہ نہیں پتا کہ سشانت سنگھ راجبوت کے فین پیج کی سکتی کیا ہے سشانت سنگھ راجبوت کے فین اگر چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے دوستو آپ کو بتا دو کہ سشانت سنگھ راجبوت کیس میں یہ اہم دوشی ہے اور اس دوشی کا دس دن کا پردہ فاش ہو چکا ہے کہ آخر یہ دس دنوں کے لئے جل سے باہر کیوں آئے تھا کیا سچ مچی سادھی کرنے والا تھا کیا سچ مچے یہ اپنے بیوی کو اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتا تھا دوستو آپ کے جانکاری کے لئے بتا دو کہ سدھات پٹھانی آخرے شادی کا بہانہ کیوں بنا کر بہار نکلا تھا دوستو آپ کو بتا دو کہ سدھات پٹھانی کی جو شادی میں گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کے لسٹ اب ایسساریلز کے ہاتھ لگ چکی ہے اس لسٹ میں ریا چکرورتی کا نام ہے سندیپس سنگھ کا نام ہے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو کہ سامیول میرینڈا جو کی سشانت سنگھ راجبوت کا مینجر تھا اس کا بھی نام ہے دوستو اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ تیڑوں لوگ گیسٹ کے روپ میں اس دن شادی میں شرکت رہے تھے اور اس دن ان لوگوں نے مل کر کوئی بڑا پلان بنایا ہوگا جس کی وجہ سے سشانت سنگھ راجبوت کو یقینہ نہیں بہت دن لگ جائیں گے انصاف ملنے میں یہ لوگ سشانت سنگھ راجبوت اس کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے دوستو جیسے ہی اس نے سرینڈر کیا اس کے دوسرے دن ہی سی بی آئی ہیچوارٹر میں جو کی ڈیل ہیم ہے وہاں پر آگ لگ گئی دوستو آپ کو بتا دوں کہ سی بی آئی ہیچوارٹر میں آگ لگ گئی آج جتک ایسا نہیں ہوا ہے پر سی بی آئی ہیچوارٹر میں آگ لگ گئی اور وہاں پر جا کر بات چیت کی گئی تو بتایا جا رہا تھا کہ جس کمرے میں سشانت کے ایوڈینس رکھے گئے تھے وہ اسی کمرے میں آگ لگی تھی آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے باقی سارے کمروں کو چھوڑ کر آخر اسی کمرے میں آگ کیسے لگی جس میں سشانت سے راجبوت کے کتنے ثبوت رکھے گئے تھے دوستو یہ ایک چال ہے یا پھر سوچے سمجھے شادی سے کیا کچھ ہے یا پھر یہ صرف ایک اتفاق ہے دوستو آپ کو کیا کچھ لگ رہا ہے پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اس ویڈیو کے مادل سے جو کتنی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوشل ویڈیا کے مادل سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹری کرنا ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افعاؤں کو فیلانا ہماری چینل کا ادیس ہے اگر آپ بھی سشانت کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو بینے سبسکرائب کے ویڈیو کو اس کے حکمت کیلئے ہیں تاکہ سشانت سے راجبوت کے ایسے جوڑی ایسی ہی تاثرین خوبریں آپ کا بی بی مست نہ کر پائیں آپ کا قیمتی سمجھ دینے کے لیے ہمیں دھنے مارے